موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پنجاب کی صورتحال کس طرف جائے گی اس میں میجر دو پلئیرز ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ہیں جو کہ سی ایم ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں اور جو دلچسپ بات ہے تیسرے پلئیرز تو یقیناً ہیں تیسرے بھی ہیں چوتھے بھی ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودری شجاعت ہیں اور پی ڈی ایم ہیں اور چوتھی طرف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے حالانکہ ہم تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے لیکن یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اور پرویز الہی صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں نے بتایا ہے عمران خان صاحب کو وہ چاہتی ہے کہ ہر صورت یہ معاملات جو ہیں اس وقت الیکشن کی طرف نہ جائیں اسیمبلیز برقرار رہیں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ایکنامیک ایمارجنسی کے بھی بات کرتی ہے تو جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے اور پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے پرویز الہی صاحب نے ایک موقع پر تو یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے جو امانت تھی عمران خان صاحب کی ہم نے واپس کر دی یعنی کہ انہوں نے جب سی ایم پنجاب کی حصیت سے ان سے کہا گیا کہ جی آپ یہ سائن کر کے دے دیں ڈسلیوشن آرڈر تو ڈسلیوشن آرڈر انہوں نے سائن کر کے ہمیں یہ بالکل مصدقہ بات پتا ہے کہ انہوں نے ڈسلیوشن آرڈر دے دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور انہوں نے یہی آرڈر دیا تھا عمران صاحب کو جب انہوں نے باہر نکل کے کہا تھا زمان پاک سے کہ جی ان کی امانتی ہم نے ان کو لٹا دی ہے واپس تو یہ یہاں تک تو بڑی ٹھیک تھاک بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ڈیزولف کرنی ہے اور انہوں نے کہا جی ڈیزولف کر دیں اسیمبلیز اچھا یہ البتہ انہوں نے اب ایک معاملہ جو نیا اٹھایا انہوں نے کہا جی آپ جنرل قمر جعوید باجوا فورمر آمی چیف کے خلاف جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پسند ہے اور ہم نے آپ سے منع کیا تھا کہ نہ کریں اور آپ نے پھر بھی بات کی آپ احسان فراموش وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں انہوں نے کیے اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف پرویز الہی صاحب یہ فرما رہے ہیں دوسری طرف پرویز الہی صاحب نے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ بھی پتہ سب کو کہا بھی انہوں نے کہ بھئی ان کو ملی تھی گیارنٹی عمران خان صاحب نے جب ان کو بنایا تھا سی ایم کہ جی آپ اکتوبر دو ہزار تئیستہ کدھر بیٹھیں اس کرسی پہ ٹھیک ہے وہ یہ بات کہی بھی گئی اچھا اب وہ عمران خان صاحب نے اکتوبر دو ہزار تئیستہ پہلے یہ کہا کہ جی ابھی ڈیزولف کریں اور پبلک لی یہ کہہ چکے ہیں پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی ڈیسیجن کے بعد بھی کہ جی نہیں آپ مارچ اپریل تک تو اس کو رکھیں اور ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا انٹرویو میں کہ جو 99 فیصد لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز لوگ کیا ایم پی ایز وہ کہاں جی آپ یہ ڈیزولف نہ کریں تو پرویز الہی صاحب نے بہت یعنی بادلے ناخواستہ یہ سائن کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی اناؤنسمنٹ میں انہوں نے حامیز کہیے گا بھری ہے اور نا نا تو نہیں کی حامی بھری لیکن بعد میں انہوں نے انٹرویوز میں جو تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کس بات پہ اٹھالی بات یعنی کہ ڈیفرنس رہنے کا جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے یہ ہم بات کہتے چلیں اس سے پہلے ہوئی کامٹو عمران خان صاحب کہ جنرل باجوا کے بارے میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے یہ کہا لیکن کیا یہ وہ ایک کاؤنٹوبلیٹی کی بات کی لیکن انہوں نے اصل میں مبہینہ طور پر عمران خان صاحب کہہ رہی ہے چوروں کو واپس لے ہیں میں نے کہا واپس لہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں لہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ معیشت کو اور سیاست کو بڑا نقصان پہنچا ہے پاکستان کے ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی بات بلکل درست ہے کہ جنرل باجوا نے ملکی معیشت اور سیاست کو بہت نقصان پہنچایا بہت زیادہ نقصان پہنچایا لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالنے کا تہیہ کیا اور تمام ادارے تمام چیزوں کو اس طرف راغب کیا کہ ان کو نکالا جائے اور تو وہ میمو کمیشن سے لے کے وہ جو ٹویٹ وغیرہ بھی کی اس سے لے کے آج تک اور جب وہ گئے ہیں جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ہمیں مصدقہ بات پتا چلی ہے کہ انہوں نے تو پیغام بھی بھیجوایا تھا اچھا جی جب ان کو نہیں بنایا گیا ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو انہوں نے یہ بھی حد تک بات کی کہ یہ دو لوگ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ بنے چیئرمن بنے اور آمی چیف بنے نہیں بنے گے تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا پھر مطلب امپلیسٹ کے شید ماشال لو بھی لگ جائے جو بھی ہو جائے تو جنر باجوا صاحب نے جو بھی ان کی سوچ رہی ہے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی معیشت کو کیوں کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک پولٹیکل انجینئرنگ کریں گے کہ ان کی سوچ بڑی زبردست ہے کہ اگر مغرب بھی ان کی سوچ سے تفاہ کرتا ہے یا وہ اس سے تفاہ کرتا ہے وہ بھی ان کا بڑا پلس پوائنٹ ہے اور وہ پاکستان کو کوٹ ان کوٹ نارمل ملک بنائیں گے آگے لے جائیں گے وہ تو نہیں ہوتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے ایک شخص بات کرتا ہے سوچتا ہے اور ایک کوئی اقلے کل نہیں ہوتا اور پھر بھی ہم نے بہت دفاق آئے کہ بہت سے elements ہوتے ہیں جو کہ ایک ملک کی چلنے میں ایک ملک کی آگے یعنی کہ سیاست ریاست ریایہ میں کے اور جو لوگ ہوتے ہیں عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا جنرل باجوہ absolutely ان کا disaster تھا اچھا تو انہوں نے disaster کیا disaster کیا تھا خود کیا انہوں نے disaster believing کہیں گے وہ سب کر پائیں گے کر پائیں گے اس وقت جب وہ disaster کا شروعات ہے تو اس میں تو عوام خان صاحب ان کے بہت بڑے ساتھی تھے بہت بڑے حامی تھے اور مستفید ہوئے ان کی تمام چیزوں سے ان کی جو انہوں نے actions لیے تو جنرل باجوہ کا problem جنرل باجوہ نے جو problems create کے وہ شروع ہوتے ہیں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو نکالنے کا وہ تہیہ کرتے ہیں تو یہ let's be very clear تو عمران خان صاحب سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں جب ان کی تنقید کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی تنقید بھی ہم کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی تنقید کریں گے کہ آپ نے فوج کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ میں لائے top command کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو ہمیں پھر پہلے بھی جانا پڑے گا کہ جی پہلے کے بھی حکمران جو ہے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا انہوں نے بھی فوج کے ہاں میں ہاں ملائی جب عمران جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو بینظیر بھٹو صاحب نے کہا کہ نواز شریف سے بڑا کوئی traitor نہیں ہے ان کو کہا پھر جب نواز شریف جب بینظیر بھٹو صاحب کو نکالا گیا تو اس وقت نواز شریف صاحب مستفید ہوئے اور بہت خوش و خرم تھے کہ ان کو اندرلایا گیا بینظیر بھٹو صاحب کو نکالا گیا تو اینیوے ضروری ہوتا ہے ناظرین کہ اس کو بار بار ذکر کریں اس کا کیونکہ یہ جو آدھا سچ ہے اس نے ہمیں لاکہ گیاں کھڑا کیے تو اب یہ کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جنرل باجوا کے خلاف جو بات کریں وہ غلط کریں تو یہ غلط ہے عمران خان صاحب جو بات کریں وہ صحیح کریں لیکن ہم عمران خان صاحب کے خلاف بھی بات کریں گے جو انہوں نے جنرل باجوا کے ساتھ مل کے اپنا فائدہ اٹھایا لیکن اور اب دیکھیں اب بھی عمران خان صاحب اپنے آپ کو فوج سے دور نہیں رکھ رہے پہلے انہوں نے کہا تھا نیوٹرل اتنی بری چیز ہے اور نیوٹرل جانور اور یہ وہ اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نیوٹرل رہے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں فوج کو کہ جی آپ الیکشنز امانداری سے کرائیں عمران خان صاحب بات ہے کہ آپ سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور پھر کچھ طریقے بنائیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا اور کس طریقے سے بہتر طریقے سے چارٹر آف ڈیموکرسی چپٹر ٹو is a must بس یہ ہے باقی تو انچنٹ باتیں ہیں باقی کوئی فوج کا دوست ہے تو دشمن ہے آج فوج ہمیں فائدہ اٹھا دے وہ پرویزلائیز آپ کہہ رہے بار بار جی میں جاتا ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے فوج تو کہے گی جب آپ ان پس جائیں گے تو وہ کہے گی جب آپ اس میں کٹی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب ان سے بات نہیں کرے حکمرانوں سے تو پھر یقینی طور پر فوج بھی ایکٹیو ہوگی بھارا تو یہ ہم چاہرے تھے یہ بات کلیر کر دیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں سیاسی طور پر وہ بڑی قصیدہ گوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں باجوہ صاحب کے اور جو باجوہ صاحب کے خلاف ہیں وہ عمران خان صاحب کی قصیدہ گوئی کرنا چاہتے ہیں سچ یہ ہے کہ دونوں کا اس میں رول ہے جہاں کہ پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو نقصان پہنچا اس سے پہلے جو پہلے جرنیل تھے جو پہلے سیاست دانتے ان کا سب کا رول تھا بہر تو اب اس وقت جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے عمران خان صاحب is ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ زمان پاک سے جائے گا ڈیزیلیوزن آرڈر ٹو در گوونر آف پنجاب اب اس میں کیا کیا جاتا ہے یہ تو بڑی کل اساق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ اب ہم کوئی آفر نہیں کریں گے ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے پہلے ہم اس کا ریپیٹ نہیں چاہتے اور اب سارا جو بوجھ ہے وہ بار ہے اس کو اگر کچھ کرنا ہے تو بار ہونا چاہیے ان پر بوجھ ہونا چاہیے پرویزلائی صاحب پہ the onus is on پرویزلائی صاحب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک خاتہ کھلا ہے خاندان کے درمائن چودری شجاعت صاحب ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں باتچیت ہو سکتی ہے ہم باتچیت کریں گے چودری پرویزلائی صاحب سے تو اب وہ ادھر سے بات کریں گے چودری شجاعت صاحب اور کیا چودری شجاعت صاحب کوئی بات کو اس پوائنٹ پہ لے جائیں گے کہ وہ گیرنٹور بنیں گے کہ جی اچھا اگر اب اندر ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے تو اس میں پی ایم ایل این اور پی بی پی ان کو سپورٹ کرے گی پی ایم ایل این کرے گی میجرلی تو وہی پارٹی ہے پنجاب میں اور پرویزلائی صاحب پھر یہ نہیں ہوگا کہ دعائے خیر اور پھول پھول دے دو کے اور مٹھائی کھاک کہ پھر سے کہیں ادھر سیدھر چل جائیں تو یہ اب ایک سوال ہے یہاں تک رول بنتا ہے اور یہاں تک پوسیبلیٹی ہے کہ پی ڈی ایم اس میں انوالو کیونکہ آسیم علی زرداری صاحب بغیر وجہ کے ادھر ادھر نہیں جاتے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان سے زیادہ کوئی متحرک سٹریٹ سمارٹ وائز جو کر کے اپنا کام کرتے ہیں مسکراتے بھی رہتے ہیں اور اندر سے اپنا جو چال ہوتی وہ چلتے بھی ہیں اور سب کلے بھی چلتے ہیں ساتھ تو پھر وہ تو لاہور میں بیٹھے ہیں اس وقت آسیم علی زرداری صاحب تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ریپیٹ کہ بلکل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے پی ایم ایل این ان کو کچھ آفر کرے گی تو اگر ہم پاسیمیلیٹیز دیکھیں تو کیا ایک تو یہ اسیمیلی ڈیزولو ہو جائے سیدھی سیدھی اور الیکشنز ہوں اور فیر ان فری الیکشنز یعنی کہ ہوں اور ٹائم پہ ہوں اور پھر یہ اسیمیلیز الیکٹ ہوں یہ ایک پاسیمیلیٹی یقیناً ہے کیونکہ اگر پرویز دوسری پاسیمیلیٹی اور یہ پاسیمیلیٹی بلکل پکی ہوگی اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اور چودی شجاعت کے درمیان کچھ بات تینی ہوتی اور اس کے تھرو پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی بات نہیں بنتی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنے بیٹے کے ہاتھوں تھوڑے سے ہم کہیں گے کہ بیٹا ان کا مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہے امران خان تو میں امران خان کے ساتھ ہی رہوں گا اور وہ ملے بھی ان سے اکیلے بھی ملے کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ جو 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 ہیں اور پر امران سلائی کا نہیں نظر آتا کہ وہ کسی طریقے سے ڈی لینا چاہتے ہیں پی ڈی ایم سے اور اپنے چودی شجاعت سب سے تو جو دیکھتے ہیں لیکن اس وقت بہت فلویڈ سیچویشن ہے پنجاب کی امران خان کی ایک بات بڑی کلیر ہے وہ ڈی سولف کریں گے سب لی وہ کہ چک ہے اس سے بیک آف کسی صورت نہیں کر سکتے ایک ہی صورت ہوگی اگر ووٹ آم کانفیڈنس پرویز اگر آپ کو معاف کی جگہ اگر اگر آپ کو نظر آ رہے کہ یہ بہت ایک کھچڑی بنی ہے تو اصل بات یہ کھچڑی ہی ہے یہ کوئی فوری طور پر اس کا حل نہیں نظر آ رہا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حد تک ہے کہ جتنا اس کو آگے چلائیں تو بہتر ہے نہیں تو اس وقت اقتصادی حالات ایسے نہیں کہ آپ اس کو جو ٹوٹ کریں اسیبلی کی تو یہ اس وقت ہمارے سورتحال ہے پنجاب کی ووٹ آف کانفیڈنس جب ہوگا اگر کوئی بات سکسیڈ کر گئی ان کے آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے پرویز علی صاحب چوزر شجاعت کی شروع ہو تو یہ ہے اور دوسرا زرداری صاحب بھی اپنی جگہ ایکٹیو ہے اس کے علاوہ پھر اگر الیکشن پر بات آگی تو الیکشن لڑے جائیں گے اور یہ بھی خبر ہے کہ اگر الیکشن پنجاب میں ہو گئی تو پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے وہ کہا جاتا ہے ان کا علاج چلتا ہے لیکن پنجاب کے الیکشن کے لئے پنجاب میں الیکشن کب ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بتائے گی وہ دیجٹائز ہونا ہے یہ سب ہونا ہے تو نوی دن کے اندر کتنے دنوں میں ہو جائیں گے لیکن اسیمبلیز کو ڈیزولف تو آخر میں بات ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا اس سے اسیمبلیز کو ڈیزولف کر کے عمران خان صاحب کیاوس میں ایک افراد تفری میں ایک تفرقہ میں چاہ کے وہ پھر ان کو لگے کہ میری سیاست کی گڑی چڑھ رہی ہے کہ میں نے حکومت کو ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ افراد تفری میں فسے ہوئے یہ ظاہر عمران خان صاحب کی کیلکولیشن ہے ہمارا نہیں خیال کہ حکومت کی افراد تفری کی بات ہے بات یہ کہ پورے ملک میں ایک مسئلے مسائل افراد تفری کی صورتحال ہوگی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ کوئی جلدی الیکشن ہونے سے چھے مہینے پہرے سے کوئی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہونے والی کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے عمران خان صاحب اگلے اکتوبر تک بیٹھ کے اپنا تیاری کریں اپنی ٹیم بنائیں اپنا پلان بنائیں اپنا پولٹیکس کو آگے بڑھائیں ہمیں لگتا that makes more sense لیکن بھار ہر ایک everybody to their own will and wish اور عمران خان صاحب کی اس وقت will اور wish یہی ہے کہ پنجاب اور کے بکی کی حکومت کو گرائیں اور اس کے ذریعے پریشر حکومت پہ ڈالیں لیکن جلدی الیکشنز کا پریشر نظر نہیں آتا کہ وہ ہوگا تو نظر بھار پنجاب ہی پر رہنے والی ہے کہ کیا ہوتا اگلے بہتر گھنٹے بہت کریٹیکل ہے ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات